تمہارے خوبصورت جھوٹ سن رہی ہو میشہ کی طرح لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرا خیال یہ ٹھیک نہیں کانٹریکس بزنس میں کیے جاتے ہیں اور یہ بزنس نہیں ڈرامی سیل تیرے بن کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے میرب کے واپس آنے سے ایک طرف حیاء کے سارے خواب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے تو دوسری طرف میرب کو دے کر مرتصم کو بھی شرمندگی ہوگی کہ میں نے ہیہ سے شادی کر کے میرب کی جگہ ہیہ کو دینے لگا تھا میرب کو یہ سب دیکھ کر یہی لگا ہوگا کہ میں اس سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا لیکن وہ دعوے صرف دعوے ہی تھے مرتصم میرب کی گود میں بچی دے کر حیران بھی ہوتا ہے ہیہ مرتصم سے کہتی ہے دیکھا مرتصم میرب نے کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی ہے اور یہ بچی اس کی نشانی ہے جس پر میرب کہتی ہے ہیہ مرتصم تمہاری طرح بے ہیہ نہیں ہے بلکہ یہ بچی میرے اور مرتصم کے رشتے کی جائز نشانی ہے ماں بیگم بھی میرب کی یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور غصے سے کہتی ہے یہ بچی مرتصم کی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا مرتصم جس پر کسی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے ہیہا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ اب اگر مرتصم نے کسی طرح بھی میرے اور اس کی بچی کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تو میرا مرتصم سے شادی کا خواب خواب ہی رہے گا لیکن ہیہا کی اب ساری چالے ناکام ہو جاتی ہیں